بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں شکیل صابری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یو ٹی وی ناظرین یو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن دبائیے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنی آراء کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا جی تو ناظرین اب ہم تازہ ترین کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے کہ اسمبلی کا پہلا اجلاس پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس جو ہے وہ مناقت ہوا لیکن بہت ناظرین افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ایسا تھا کہ اس میں ایسی دھینگا موشتی ایک اکھاڑا لڑائی کا بن گیا کہ وہاں پر چور چور کے نعرے شروع ہو گئے وہاں پر گھڑی چور کے نعرے شروع ہو گئے تمام پارٹیز آپس میں وہاں پر لڑنا شروع کر دیا اور اسمبلی کا محول خراب ہو گیا ناظرین یہاں پر میں اپنا ایک موقف بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر ہر کسی بندے کو دوسرے بندے سے اختلاف ہے اور ان اختلافات کی وجہ سے ہی جمہوریت نے جنم لیا کہ جمہوریت ہوگی تو ہم ان معاملاجات کو اچھے طریقے سے ٹیکل کریں گے ہم ان کو اچھے طریقے کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کریں گے لیکن ہمارے ہی ووٹ سے آنے والے اسمبلی کے جو میمبرز ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری ڈائریکشن کیا ہے دیکھیں انسان جتنی بھی بکتمیزی پر اتر آئے لیکن اس کا اخلاق اس کی تعلیم اس کی تربیت یہ بتاتی ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ کیتنا بولنے لیکن یہاں پر تو ایک جنگ سا سماع ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو اتنی برے طریقے سے نشانہ بنایا جاتا ہے لفظوں کا اور ان لفظوں کا جو لفظ اسمبلی کے میمبرز کو زیر ہی نہیں دیتے جی ناظرین اور یہ اس طرح سے اکھاڑا بن کے رہ گیا ہے یہ بہت ہی نان سیریسنس ہے اس پر تمام جو اسمبلی کے میمبران ہیں ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اسمبلی میں گئے ہیں تو ہمیں پوری دنیا وہاں پر دیکھ رہی ہے ہم کر کیا لیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے پورے پاکستان کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ان کو ان سیٹو تک پہنچایا گیا ہے کہ مزید انتشار نہ پھیلے اگر اسمبلی کا حال یہ ہوا تو ناظرین مجھے بتائیے کہ ہمارے پورے پاکستان کا حال کیا ہوگا کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنے معاملات کو سوچھا نہیں پائیں دوسری طرف ناظرین ایک اہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر کے لیے جو نام ضد ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں ملک احمد خان وہ بہت ہی کمپیٹنٹ ہے اور بہت اچھی انہیں سپیچ کیا ہے اور اس سپیچ کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں اب ان کو پہچانا شروع ہوئے کہ یار ایسا بندہ بھی پاکستان کے عدر موجود ہے انہوں نے بڑی ہی گنی چنی وضع قطع کے ساتھ انہوں نے تقریر کی اور اس تقریر میں انہیں سب کو حیران کر دیا کہ ہمارا اصل مقصد تو آنے کا اسمبلی میں یہ ہے جو کہ ملک احمد خان کر رہے ہیں تو لہٰذا میری باقی بھی امیدواران جتنے بھی ہیں اسمبلی کے ممبرز ہیں نشست ہولڈر ہیں ان سے التماس ہیں کہ وہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اسمبلی تک پہنچنا جو ہے وہ ایک دوسرے کو چور کہکے گھڑی چور کہکے یا تنقید کا نشانہ بنا کر ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھا سکتے تو آپ جو ہیں آئین میں رہتے ہوئے انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی جس میں انہوں نے آئین کے حوالے سے ہی بات کی کہ اگر آپ آئین کے حوالے سے بات کرتے نہیں گے تو مجھے بتائیے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی آنے لگی ہے آپ کو کہے کہ آپ غلط ہے کیونکہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہمارا جمہوری نظام ہے جو ہمارے آئین ہے اس کے مطابق بات کریں گے تو کوئی بندہ آپ کو غلط نہیں کہے تو پنجاب اسمبلی میں میں بہت اچھے اچھے سپیکرز ہیں بہت اچھے پولٹیشنز ہیں جن کو آئین کا پتا ہے اور جو کہ بولتے ہیں ان کو سننے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے ان سے سیٹھنے کی ضرورت ہے میری اس تمام گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی میں تمام ممبرز کو تحمل نزاجی کا مظہر کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ پاکستان ایک قوم ہے تو یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے معاملات حل نہیں ہوتے اور کبھی بھی نہیں ایسے ہوئے کہ آپ آئیں اقتدار میں آ کے آپ نے دوسروں کو کرتیسائز کرنا شروع کر دیا اور کرتیسائز کرتے 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 آپ سمجھیں گے کہ میں اچھا ہو گیا کسی کی بتعریفی کر کے آپ خود اچھے کیسے ہو سکتے جی ناظرین کبھی بھی آپ کسی کی بتعریفی کر کے خود اچھے نہیں ہو سکتے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا ویجن مشن کیا ہے آپ نے مستقبل میں کیا کرنا ہے یہ امپورٹن نہیں ہے کہ اس نے چوری کر لی اس نے گھڑی چوری کر لی اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا آپ کیا کر رہے ہیں یہ امپورٹن آپ نے کیا کر رہے ہیں جی اب دوسری طرف چلتے ہیں علیمہ خان نے جو صحافی کی ساتھ برتمیزی کی میں اس کو برتمیزی ہی کہوں گا کہ انہوں نے سوال پوچھا بڑا بیلیڈ ان کا پوچھن تھا اور اس پوچھن پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم صحافی ہو تمہیں صحافی کیسے نے بنا دیا تو یہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ علیمہ خان کون ہوتی ہے کسی کو سرٹیفیکیٹ دینے والی کہ یہ جنرلسٹ ہے یہ صحافی ہے اور یہ صحافی نہیں ہے لہٰذا اس بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں تمام لوگوں سے ارتماس کرتا ہوں تمام جو ادارے ہیں ان سے ارتماس کرتا ہوں کہ صحافیوں کو بھی ایک ایسا رول دیا جائے جیسے ایک فوجی ہوتا ہے جیسے ایک سپاہی ہوتا ہے جیسے ایک پلس والا ہوتا ہے جو اس کی گن ہے وہ اس کا ہتھیار ہے وہ اس کو ڈیفرنٹ کرتی ہے لوگوں سے کہ یہ ہماری سیکیورٹی کا محافظ ہے یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے دیا گیا ہے اب اس کے پاس وہ گن ہوتی ہے وہ گن دیکھ کے کوئی بھی حیرت میں نہیں جاتا لیکن ایک ویڈاوٹ یونی فارم کسی نے گن پکڑی ہوئی ہو تو اس کو سب تاجب سے دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے گن کیوں پکڑی ہوئی ہے کس بنا پہ پکڑی ہوئی ہے تو لہٰذا جتنے جنرلسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں جو ایک کیمرہ ہوتا ہے وہ کیمرہ بھی ان کی گن ہوتا ہے وہ کیمرہ کے بغیر صحافی نہیں ہوتا لہٰذا بہت سارے معاملاجات میں پاکستان میں ایسا ہوا کہ صحافیوں کو پکڑ کر مارا گیا صحافیوں سے پکڑ کر ان کے کیمرہ سچینے گئے تو میں یہ التماس کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اسمبلی میں ہیں اس کا بھی کوئی بلپاس کرے کہ جو صحافی کے ساتھ بکتنیزی کرے یا اس کے کیمرے کو ہاتھ لگائے اس کی اوپر بھی کوئی سنگین جرم آئد ہونا چاہیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ صحافی کی جو گن ہے یعنی کہ کیمرہ اس کو نہیں ہاتھ لگانا صحافیوں کی عزت کرنی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ معاملہ جات چلتے رہیں گے صحافی اپنا کام کرتے رہیں گے صحافیوں کا قتل عام بھی ہوا صحافیوں کو مار بھی پڑھیں ان کے کیمرہ بھی چینیں گے لیکن ایک بات یار رکھی ہے کہ عوان تک آپ کی یہ میں ہر پارٹی کی بات کر رہا ہوں ہر پارٹی کا جو میسج ہے وہ میڈیا ہی لوگوں تک کنوے کرتا ہے اور آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے تو میں بشمول جو علیمہ خان ہیں اور باقی تمام لوگ ہیں ان سے یہ ارتماس کروں گا کہ عزت کریں میڈیا کی کیونکہ میڈیا بڑی ہی محنت کر کے آپ تک جو ہے ان چیزوں کو ڈیلیور کرتی ہے آپ کو آگاہ کرتی ہے آپ کو گھر بیٹھے ہر چیز مل جاتی ہے یہ سارا کردار میڈیا کا کردار ہے دوسری طرح چلتے ہیں عمران ریاض کی طرف ناظر عمران ریاض کو جو اس دفعہ گرفتار کیا گیا بڑی گورت باری کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے دلکسانے کہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے میرے زندگی فنا ہو جائے میرے اندر وہ تخب ہی نہیں ہے میں وہ بندہ ہی نہیں ہوں میرا وہ خمیل ہی نہیں ہے کہ میں یہ برداشت کروں میں سب کچھ برداشت کروں گا لیکن میرا باپ ایک بہت شریف معزز انسان ہے آپ پورے شہر سے پوچھ لیں پورے پاکستان سے پوچھ لیں میرا باپ بڑا عزتدار بندہ ہے انہوں نے اس پر بھی الزام لگایا اب میری خموشی نہیں ہوں اور ناظرین آپ کو یہ بھی بات بتاتا چونکہ عمران ریاض جب پریس کنفرنس کرتے تھے شہباز شریف تو شہباز شریف یا تو وہ پریس کنفرنس سے اٹھے چلے جاتے تھے یا ان کی بات پر کہتے تھے کہ اس بات کا کوئی جواب نہیں آپ چھپنیں اس کو رہنے دیں یعنی کہ ان کا ایک نون لیگ کے ساتھ بڑی تسل ہے اور انہوں نے خود کہہ بھی دیا کہ نون لیگ والوں نے میرے اوپر یہ کیس کیا نون لیگ والوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور صرف اور صرف جو ملکہ ہیں رانی ہیں ان کو رازی کرنے کے لیے ان کا اشارہ جو ہے وہ مریم نواز کی طرف تھا کہ مریم نواز نے یہ سب کچھ کروایا ہے لیکن مجھے اپنے ساتھ جو ہوا اس پر کوئی رنج نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن انہوں نے میرے باپ کو ملوث کیا ہے یہ بات جو ہے یہ حضر نہیں ہو رہی میں بولوں گا میرے جان جاتی ہے تو جائے یہ مجھے گرفتار کر کے لے گئے میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا پندرہ منٹ تک یہ میرے گھر کی تلاشی لیتے رہے میرے باپ کو تلاش کرتے رہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا یہ بات انہوں نے کوٹ میں جا کر بھی کوٹ کر دی کہ مجھے یہ اتنا گوار گز رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیوں ہوا اور دوسری طرف ناظرین ختم نبوت کے حوالے سے بات کریں کہ چیف جسٹس فائز عیسہ نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی جس نے کتاب لکھی تھی اس کے بارے میں اس کا سوشل میڈیا پر انتہائی ہوا بنا ہوا ہے ہمارے لاسٹ ویلوگ میں بھی ہماری ایک انکر نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائی تھی تو چیف جسٹس فائز پاکستان سے اتفاق کر التماس ہے کہ وہ اپنا جو فیصلہ ہے اس کی تشہیر کریں تاکہ پبلک کو پتہ چل سکے اصل حقائق کیا ہیں اچھا کون ہے بڑا کون ہے ناظرین لاسٹ پر اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے میز بان شکیل صاحبی کو اجازت دیجئے اللہ حنی کے پان